کافلیک اور استحقام پاکستان پاکستان گل صدیقی نے پارٹی سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا آصف زرداری کو صدر منتخب کرانے کمیشن پیپلز پارٹی اور نون لکھ کے رہنما اتحادی جماعتوں سے حمایت مانگ نے پہنچ گئے رہنماوں نے پہلے علیم خان کے گھر پر دستگ دی اور کامیابی پائی استحقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ بلکل مخلص ہو کے ان کی شانہ بشانا چلے گی علیم خان صاحب کا ان کی پارٹی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب کی صدارت کے لیے انہوں نے آج حمایت کا اعلان کیا ہے اگلی دستگ چودری شجاعت کے گھر پر دی گئی چودری سالک نے بھی ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہم نے سب نے سپورٹ کا اعلان کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ بھی دیں گے میں چودری سالک صاحب کا ان کی پارٹی کا چودری شجاعت صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے پی پی اور لیگ رہنما آخر میں ایم کی ایم کی پاس ووٹ لینے پہنچے لیکن خالد مقبول صدیقی نے حمایت کا اعلان نہیں کیا بلکہ مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہماری اور پیپس پارٹی اور اتحادیوں کے ساتھ مخایمت کی ایک تاریخ ہے اور اس سلسلے میں ہم مل کے چلتے بھی رہے ہیں کراچی میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے ہم فارمالی ان کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کے حق میں اور پاکستان کی بہتری کے حق میں نشلہ کریں گے ہم توقع کرتے ہیں کہ ایندہ بھی آگے ہم مل کر چلیں اور اس ملک کو مضبوط بنائیں الیکشن کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیرنگ کا فارمولا تیپ آیا تھا جس کے مطابق صدر کے لیے آصف زرداری دون جماعتوں کے مشتر کا امیدوار ہے